سناکشی سنہ اور زہیر اقبال کی شادی کے دن نزدیک آنے سے سناکشی زہیر کے رشتے کے کئی راز کھل رہے ہیں اس بیچ سناکشی سنہ کے پتا اور سلمان کے بیچ کیسے تھے رشتے اس پر بھی ہو رہی ہے چرچہ زہیر اقبال کے پتا اقبال رتانسی کے بارے میں بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کبھی اقبال رتانسی سے سلمان کھان نے لون لیا تھا ادھار لیے تھے کرجہ لیا تھا جی ہاں سناکشی جن سے کر رہی ہیں شادی ان کے پتا اقبال نے اقبال سلمان کو ادھار میں پیسے دیے تھے آج کے بلوک بسٹر ہیرو سلمان جو اور وہ روپے کے مالک انہیں زہیر کے پتا سے کیوں لینی پڑی تھی لون اس پر ہم کریں گے چرچہ ایک اولڈ وارل پوشٹ ہے جس کی ہو رہی ہے چرچہ سلمان کے فلم دبنگ سے بولی وڈ میں خدم رکھنے والی سناکشی کو بولی وڈ میں دبنگ گرل کہا چاہتا ہے وہی زہیر کو نوٹ بک فلم سے بولی وڈ میں لانے والے سلمان کھان ہی تو ہیں خیر اقبال رتانشی جو کہ سناکشی کے ہونے والے سحصور ہیں ان کے سپیشل بانڈ ہے سلمان کھان کے ساتھ پاننشل ٹائز بھی تھے ان کے رپورٹس کہتے ہیں کہ ٹائگر ٹری ایکٹر نے ایک پار شکریہ کیا تھا اقبال رتانشی کو پیسی جو دھار دیئے تھے اس کے لیے دو ہزار اگیارہ روپے سلمان نے لیا تھا اقبال سے جی ہاں اس بارے میں منشن کیا تھا انہوں نے کہ بزنس مین جی ہاں ہمیشہ بزنس مین پرسنل بینک کی طرح رہے ہیں ان کے لیے جی ہاں زہیر کے پتا کو پرسنل بینک مانتے تھے سلمان ان کے بچپن کی دوست ہیں اقبال اور آپ کو بتا دے وہ ان کے بینک ہوا کرتے تھے آج بھی ان سے ادھار لیے ہوئے ہیں سلمان دو ہزار اگیارہ روپے ابھی تک سلمان کھان کا ان سے لیا ہوا باقی ہے سلمان کھان نے کہا شکریہ انٹرسٹ نہیں لیتے بیٹے کو لانچ کر رہا ہوں تو پتا کا پوشٹ تو کرشکتا ہوں نا جی ہاں یہ کہہ کر سلمان کھان نے زہیر کے پتا کے بارے میں یہ بات کہی دی نیچٹ نایم لائف سے درب دے کی ریپورٹ تو پتا کھانے 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 پتا